بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا سیکنڈیر کی میت کا لیکچر نمبر تھرٹی ٹو ہوگا اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے فائی پوائنٹ تھری جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی اس میں آج ہم فائی پوائنٹ تھری کو کلوز کریں گے انشاءاللہ اس کے آخری کوسٹنز رہ گئے تھے تین سیون ایٹ اور نائن جو ورڈ پرابلمز ہیں اور اصل میں ایک میتھمیٹکل موڈل بنانا آپ کو سکھایا جائے گا اور پھر اس موڈل کو ہم نے سالف کرنا ہے تو ہیڈنگ میں نے دے دیا ہے ورڈ پرابلمز کوسٹنز سیون لکھا ہے میں نے یہ ورڈ پرابلمز جو آپ کو ملیں گے میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ کوسٹن نمبر سیون ایٹ نائن تین کوسٹن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو یا تین ایگزمپلز آپ کو فائی پانٹھری سے پہلے ایسی ملیں گی تو شروع کرتے ہیں کام مشکل نہیں یا صرف جو سٹارٹ ہے میتھمیٹکل موڈل خود بنانا ہے یعنی کوسٹن خود ڈیولپ کرنا ہے اس ورڈنگ کے ثروح اور پھر اس کو سالف کرنا آپ نے تو میتھمیٹکل موڈل بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ویریابلز کا ڈسیئن لینا پڑتا ہے کہ کون سے ویریابلز ڈسیئن ویریابل ہوں گے میں ذرا آپ کو اس کا بیگرن بتا دوں سیکنڈ ورڈ وار کے اندر جارج کینٹر نامی ایک میتھمیٹیشن تھا ایک سائنٹس کیا لیں اس وقت وہ تھا جرمن اور اس نے آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف لیمیٹڈ ریسورسز یعنی کم سے کم ریسورسز کا کس طرح سے میکسیمم یوز لیا جا سکتا ہے اس ٹاپک کے اوپر اس نے تھوڑا سا کام کیا تھا اور یہ جو لیمیٹڈ ریسورسز تھے ان کی اپٹیمل یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بنائی تھی اس نے تو یہ جو سبجیکٹ ہے جس کے اندر سے آپ کو یہ کچھ کچھ کوششنز یہاں دیئے گئے ہیں اس ویٹ کا نام ہے اور اپجیکٹیو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اپٹیمل یوٹیلائزیشن آف لیمیٹڈ ریسورسز کم سے کم ریسورسز کو کس طرح اپٹیمل یوز میں لائے جا سکتا ہے تو آپ کو اس خیہ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا آپ کو مل جائے سروے کر کے اور اس ڈیٹا کے تھوڑ آپ ایک ایسا سلوشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کے ریسورسز کم سے کم یوز ہوں اور آپ کو جو پرافٹ ہے جو فائدہ ہے جو زیادہ مل سکتا ہو تو اس کو ہم اس ٹاپک کے تھوڑ سولف کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک کوششن ہے اور اس کا بیگرون یہ ہے کہ یہ ایک فارم آوس کا کوششن ہے فارم آوس کے اندر کچھ انیملز ہیں اور جو فارم آوس کا آنر ہے وہ آپ کو ہائر کرتا ہے کسی بھی ورکر کو ہائر کرتا ہے وہ اور اس ورکر کو یہ سارا سینیریو بتاتا ہے یہ سارا سینیریو کیا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ایچ یوننڈ اف فوڈ ایکس یعنی جو اس کے فارم آوس کے اندر انیملز ہیں ان انیملز کی جو ڈائٹ ہے جو ان کا فوڈ ہے جو انیمز کو اس نے ہر روز کھلانا ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں دو طرح کا اویلیبل ہے میں انڈر لائن کرتا ہوں ایک فوڈ ایکس مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور ایک فوڈ وائے جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اب دونوں طرح کی فوڈز اویلیبل ہیں لیکن فارم آوس کو جو آنر ہے وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ وہ کون سا فوڈ کتنا پرچیز کرے کیا وہ صرف ایکس فوڈ پرچیز کرے کیا جو فوڈ ایکس ہے اس کی کاسٹ ڈیفرنٹ ہے ٹونٹی فائی روپیز اس کے ایک یونٹ کی کاسٹ ہے ایک یونٹ بین ہو سکتا ہے یونٹ کیجی میں ہو یا گرامز میں ہو یا کسی بھی اور میں ہو سکتا ہے یہ سمجھ لیں کہ اگر اس کا یونٹ کیجی میں ہے تو پر کیجی اس کی سپوز یہ کاسٹ ہے اسی طرح فوڈ وائے کی جو کاسٹ ہے وہ روپیز تھرٹی ہے تو دو طرح کے مارکیٹ میں فوڈ اویلیبل ہیں دونوں کی ڈیفرنٹ کاسٹ ہے اب وہ جو آنر ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کس طرح سے پرچیزنگ کرے آپ اگلی ڈیٹیل وہ کیا بتاتا ہے آپ کو وہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جو فوڈ ایکس جو ہے اس میں پروٹین اور آئرن کی ڈیفرنٹ ریشو ہے فوڈ ایکس کے اندر کتنا کنٹین کرتا ہے ٹو یونٹس یہ پروٹین کے کنٹین کرتا ہے اور فور یونٹس یہ کنٹین کرتا ہے کس کے آئرن کے اب جو انیملز ہیں ان کی جو ڈائیٹ پلان ہے ان کا ڈائیٹ پلان کے اندر پروٹین اور آئرن کی جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈیلی بیسز پہ تو پروٹین آئرن کے حساب سے فوڈ ایکس کی کاسٹ کم ہے فوڈ وائے سے لیکن اس کے اندر پروٹین اور آئرن کی جو ریشو ہے وہ فور اور ٹو ہے ٹو اور فور سے رہی ہے اسی طرح جو فوڈ وائے ہے اس کی کاسٹ اس سے زیادہ ہے ٹیٹی روپیز ہے لیکن اس کے اندر پروٹین اور آئرن کی ریشو ڈیفرنٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی تھری یونٹس پروٹین کے مل جاتے ہیں آپ کو اور ٹو یونٹس مل جاتے ہیں آئرن کے اب اس طرح سے کنفیوز کرنے والی بات ہے اس جو فارم آفز کا مالک ہے اس کے لیے کہ اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ پروٹین آئرن کی ریشو ڈیفرنٹ ہے کاسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے وہ کس کو کتنا پرچیز کرے اس پرپرز کے لیے وہ کسی میتھمیٹیشن کو ہائر کرتا ہے اور میتھمیٹیشن کو بتاتا ہے کہ یہ مارکیٹ کے اندر چیزیں آویلبل ہیں اس اس ریشو سے ان میں پروٹین اور آئرن ہے اور وہ میتھمیٹیشن سے پوچھتا ہے کہ کس طرح سے میں پرچیزنگ کروں کہ میری کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوگی دیکھیں پڑھ لیتے ہیں ایچ اینیمل مست ریسیو ایٹ لیس ٹویل یونٹس آف پروٹین ہر اینیمل کو دیلی بیسز پہ پر دے جو ہے وہ ٹویل یونٹس پروٹین کے ملنے چاہیے اسی طرح ہر اینیمل کو سکسٹین یونٹس جو ہیں وہ آئرن کی بھی دیلی بیسز پہ ملنے چاہیے یعنی ہر اینیمل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ دیلی بیسز پہ ٹویل یونٹس پروٹین کے اور سکسٹین یونٹس آئرن کے اس کو ملیں گے تب اس کا ڈائیٹ پلین جو ہے وہ ڈیلی کا فلفل ہوگا اچھا اب ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے اب جو فارم آفز کو آنڈر ہے وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کسی میٹمیٹیشن سے وہ اسے ڈیمانڈ کر رہا ہے یہاں سے آگے بات شروع ہوتی ہے کہ how many units of each food یعنی دونوں foods کے کتنے کتنے units should be fed to each animal ہر animal کو دیے جائیں at the smallest possible cost کم سے کم کسٹ میں رہتے ہوئے یعنی وہ یہ چار ہے کہ resources کم سے کم use ہوں یعنی کم سے کم کسٹ ہو اور دونوں طرح جو foods ہیں ان میں سے کتنا کتنا purchase کیا جائے animals کو کھلانے کے لیے کہ کسٹ اس کی کم سے کم ہو تو یہ تو پورا اس کا میں نے آپ کو scenario سمجھایا ہے کہ اصل purpose کیا ہے اس question کا دیکھا جائے تو real life کے اندر chapter 5 کا جو topic ہم نے پڑھا ہے linear programming کا یا linear graph جو ہم بنا رہے ہیں اس کا اس کا اصل میں آپ کو real life میں سمجھایا جا رہا ہے کہ use کیا ہے کہاں کہاں real life میں linear programming use ہو سکتی ہے تو اکثر آپ لوگ پوچھتے ہوتے ہیں کہ mathematics کا real life میں کیا رول ہے تو اس question میں آپ کو نظر آ رہا ہے 5.3 کے آخری تین questions کے اندر نظر آئے گا کہ کس طرح سے chapter 5 جو ہم نے math کا پڑھا ہے یہ real life میں کیسے apply کیا جا سکتا ہے اب آپ میں اس کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ان باتوں کو پڑھ گے ایک mathematical model بنانا پڑے گا mathematical model کے لیتے ہیں یہ model بن گیا تو اس کے بعد اس کو solve کرنا تو وہی کام ہے جو ہم نے پہلے 6 questions میں کی ہے mathematical model کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ x اور y جو دو variables ہوتے ہیں وہ کس کو لٹ کیا جائے یعنی ہم decision variables کہتے ہیں تو question کی جو last line ہوتی ہے وہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ x اور y کیا رکھے جائیں تو ہمیں یہ کہا کہ how many units of each food دونوں food کے کتنے کتنے unit animals کو کھلائے جائیں جس کا مطلب کیا ہوا کہ food x اور food y کے number of units آپ نے find کرنے ہیں جو چیز find کرنے ہیں اس کو ہم let کر لیتے ہیں تو میں لکھوں گا let small x سے denote کریں small x be the number of units کس کے number of units of food x food x جو ہے اس کے number of units کو ہم نے کسے denote کر دیا small x سے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو small y ہوگا be the number of units of food y یعنی small x جو ہے وہ x کے units کو شو کر رہے ہیں اور small y شو کر رہے ہیں y یہ ہمیں last line سے اندازہ ہوئے ہیں کہ how many units of each food دونوں food کے کتنے کتنے unit purchase کیے جائیں animals کو feed کرنے کے لیے کھلانے کے لیے تو ایک کو ہم نے x کہا دیا x کو y یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے mathematical model بنانے کا جس کو ہم کہتے ہیں decision variables یعنی variables کی waste پہ decision کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ ہو کہ پہلا اب دوسرا ہمارا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارا objective کیا ہے ہمارا objective جو ہے وہ بھی ہمیں last line سے پڑ کے پتہ لگتا ہے تو last line میں یہ تھا کہ دونوں food کے کتنے کتنے unit purchase کیے جائیں کس کے لیے add the smallest possible cost کم سے کم cost کے لیے جن کے against cost کم سے کم ہو تو ہمارا objective ہے cost کو minimize کرنا تو جس چیز کو maximize یا minimize کرنا ہو پہلے چھے question آپ نے دیکھیں 5.3 کے اس کو ہم کہتے ہیں objective function تو یہاں جو ہمارا objective function ہے وہ cast ہے یعنی cast function ہے ہمارا تو میں لکھتا ہوں objective function ہمارا کونس بلکہ یہاں لکھ بھی دیں مشاہ کہ آپ heading چھوٹی سی بنا لیں رضا بہتر رہے گا objective function یہ کبھی کبھی cast ہوگا اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ یہ profit بھی ہو سکتا ہے تو مارا جو objective function ہے وہ ہے cast function اور cast function کیا ہوتا ہے اس کو جس طرح مرضی denote کر لیں c سے f سے z سے کسی بھی denote کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مارا جو cast function ہے f of x y یہ کس طرح بنائیں گے دیکھیں food x کے ایک unit کی cast کتنی ہے 25 روپیز اور food y کے ایک unit کی cast کتنی ہے 30 روپیز آپ نے x کے purchase کیا ہمیں اور y unit purchase کیا ہمیں y کے تو یہ یوں ہو جائے گا 30 روپیز چونکہ 25 روپیز پہلے والے کی cast ہے تو 25 multiplied by x اور 30 روپیز دوسرے والے کی cast ہے تو 30 multiplied by y 25 x پلس 30 y یہ ہمارا پورے کا پورا cast کو شو کرتا ہے اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں نے food x کا اور food y کا جو unit purchase کرنا ہے وہ کتنا ہے اگر میں food x کا suppose ایک unit purchase کرتا ہوں اور food y کا بھی ایک unit purchase کرتا ہوں تو میری cast کتنی ہوگی 55 روپیز اگر میں food x کے دو unit purchase کرتا ہوں اور food y کے بھی دو unit purchase کرتا ہوں تو 50 یہ بن جائے گا 60 یہ بن جائے گا میری cast 110 ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ اصل میں number of units ان کو ہم نے x اور y سے denote کیا ہے اور یہ بھی ہم نے find کرنے اس لئے ان کو ہم نے x اور y کا ہوگا ہے تو یہ ہمارا آ گیا ہے cast function اور ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے minimize یہ یہاں سے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ cast کی smallest possible value find کرنی ہے کم سے کم value تو میں لکھتا ہوں we have to we have to minimize we have to minimize the cast function ہم نے cast function کو minimize کرنا ہے اور ظاہری بات ہے maximize یا minimize آپ کرتے ہیں تو کچھ constraints ہوتی ہیں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم constraints یا limitations کہتے ہیں ان کے انڈر رہتے ہوئے یہ کام کرنا تو ہم لکھیں گے we have to minimize the cast function but کس طرح minimize کرنا ہے subject to subject to the constraints ان constraints کے انڈر رہتے ہوئے constraints کہتے ہیں linear inequalities کو یا اگر ہم real life میں دیکھیں تو constraints کا مطلب limitation پابندیاں ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے question میں constraints کہاں پہ ہیں یعنی پابندیاں کیا لگائی ہیں یہ تو آپ کے question کے اندر at most یا at least کا word یہاں use ہوتا ہے وہ اصل میں constraint کو شو کرتا ہے چونکہ at most یا at least ہمیشہ inequality بناتا ہے تو پہلی جو constraint ہے وہ دیکھیں اگر تو یہ ہے کہ each animal must receive یہ وہ پابندی لگا رہا ہے کہ ہر animal کو کم as کم 12 units ضرور ملنے چاہیے کس کے protein کے تو جو پہلی constraint ہے وہ protein کی اوپر ہے تو یہ دیکھیں constraints میں پہلی constraint کونسی بنے گی protein کی اور دوسری جو constraint دیکھے جائے تو وہ بنتی ہے 16 units of iron یہ دوسری constraint جو iron کے اوپر ہے یعنی دونوں جو طرح کی چیزیں ہیں جو ingredients ہیں iron اور protein یہ اس کے اوپر ایک پابندی لگی ہوئی ہے کہ ہر animal کو 16 units کم as کم at least protein کے ملنے چاہیے اور 16 units کس کے ملنے جو 12 units sorry protein کے اور 16 units iron کے کم as کم daily ہر animal کو ملنے چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ constants بنے کی پروٹین کے حالے سے اگر ہم بات کریں تو food x جو ہے اس میں 2 units ہوتے ہیں پروٹین کے جس کا مطلب ہے 2 units پروٹین کے کس میں food x میں اور food y میں دیکھیں food y کے اندر 3 units ہوتے ہیں پروٹین کے تو اس کے پروٹین 2 units اور اس کے 3 units دونوں food کے protein اگر ملائے جائیں تو ہمیں at least 12 units daily چاہیے تو at least کا مطلب کیا ہوتا ہے 12 یا 12 سے زیادہ تو protein پر constant کے 2 x plus 3 y 2 unit in food x 3 units in food y اور دونوں ملا کہ 12 یا 12 سے زیادہ ہونے چاہیے یہ شو کرتا ہے at least 12 کو تو یہ پہلی constant بن گی اب آتے ہیں iron پہ اب اس نے کہا ہے کہ ہر animal جو پہلے والا food ہے اس کے اندر 4 unit سے iron کے اور دوسرے والے food کے اندر دیکھیں تو 2 unit سے iron کے تو at least کا مطلب کیا ہوا 16 یا 16 سے زیادہ کم از کم 16 یا 16 سے زیادہ اگر وہ at most کہتا تو میں اس کو sign change کر دیتا یعنی 12 یا 12 سے کم ہو جاتے تو جب at least کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کم از کم 12 یا اس سے زیادہ اور کم از کم 16 یا اس سے زیادہ اب آخری چیز رہا گی دیکھیں پہلا سٹیپ اور decision variable second step objective function third step constraints اور آپ مجھے بتائیں کہ x اور y کس کو show کر رہا ہے number of units کو کسی بھی چیز کی جو numbering ہوتی ہے جو تعداد ہوتی ہے وہ کبھی negative نہیں ہوتی ہمیشہ اگر آپ کاؤنٹ کریں کسی چیز کو میں چیز کاؤنٹ کرتا ہوں اس روم کے اندر یا میں اگر بکس کاؤنٹ کرتا ہوں تو جو number of ہوتی ہے کسی بھی item کی تعداد ہوتی ہے وہ کبھی negative نہیں ہو سکتی ہمیشہ وہ کیا ہوتی ہے positive یا zero zero کا مطلب ہے اگر اس روم میں کوئی چیئر نہیں پڑی تو number of chairs کیا ہوں گی zero اس کا مطلب جو number ی اگر number کو شو کر رہے تو x اور y greater than or equal to zero رہے گا تو یہ اگر غور سے دیکھیں تو یہ فیزیبلی کنڈیشنز ہیں تو اب آپ بتائیں یہ سارا موڈل بنانے کے بعد یہ ہو گیا ہمارا function جس کو ہم نے کیا کرنا ہے minimize اور یہ ہو گئی ہماری constraints یہ ہوگی feasibility condition تو جو پہلا question one تھا one سے لے six تک جو questions تھے وہ سارے کے سارے ایسی تھے صرف فرق یہ یہاں موڈل یعنی تو صرف فرق یہ بڑھ رہا ہے seven eight nine کے اندر کہ question بھی خود develop کرنا بڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد solution ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اب آتے ہیں اس کے solution کی طرف question کا solution ہے اب آپ وہی پرانا کام کریں جس سے آپ ان inequality سے associated equations بنایا کرتے تھی اور پھر ان equations کے ساتھ آپ current points نکال کے optimal solution نکالا کرتے تھی تو میں اس طرف آتا ہوں اب سب سے پہلا کام کیا ہوگا جی solution میں associated اس سے آپ اچھی طرح familiar ہیں associated equations are کیا بنیں گی جی پہلے بالے کی بنیں گی 2x plus 3y equal to 12 کو name دیا کرتے تھے اس کو 1 اور 2 کہ دیں اس سے ہم پہلے کرتے آئیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں same as question 1 to 6 وہ والا کام ہے اور یہاں ایک partition من آ لیتے ہیں اس کو کہہ دیں گے پھر 3 اور اس کو کہہ دیں گے 4 اب اگلا جو کام ہے اس سے آپ سارے familiar ہیں کہ اس میں ایک بار میں شارٹ شیئر لکھوں گا جو کہ ٹائم میں جار ہوں بجے آپ لوگوں کا یہاں جگہ بھی کم ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے کسی ایک کو ی کو zero بھوٹ کرتے تھے ی کو جب میں zero بھوٹ کروں تھری اسی طرح سے یہاں دیکھیں اس میں y کو zero بھوٹ کریں تو 4x equal to 16 آئے گا اور x equal to کیا جائے گا 4 تو پوائنٹ جوسرا کون سا مل گیا ہمیں x 4 اور y 0 جو ہے اس کو آپ c کیا دیں چونکہ ان کے پوائنٹ کو a b کہتے ہیں اس c d تو 40 is a point on line 4 اب یہ پارٹیشن میں کم ہے یہ پارٹیشن میں continue کرتا ہوں یہ آپ لکھ چکے ہیں تو میں اس کو erase کرتا ہوں اور یہ question میں اگر ی zero پوٹ کیا تھا اسی طرح میں x کو zero پوٹ کرتا x کو zero پوٹ کر رہے یہاں پہ یہ کیا بنے گا 3 y equal to 12 یہ دیکھیں so 3 implies یہ آجائے گا 3 y equal to 12 یہ سے y equal to 4 so ایک اور point ہمیں مل گیا کون سو point مل گیا جس کو بی point کہیں گے جس میں x zero اور y 4 ہے is another point یہ ایک اور point مل گیا کس پہ مل گیا on the line 3 اور یہاں پہ آپ آئیں جب آپ x zero 4 میں put کریں یہ 4 equation جب x کو zero put کریں کہ 2 y equal to 16 آجائے گا تو یہ دیکھیں so 4 میں put کریں تو 2 y equal to 16 یہاں سے y equal to کیا آجائے 8 اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ d point ہے جس میں x zero اور y 8 is another point ایک کو ہم نے a b کہہ دی ایک سائٹ پھر ایک سائٹ پھر سی ڈی کہہ رہے ہیں another point on the line 4 لہذا data ہمارے پاس پورا ہے اور پھر ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا سا highlight کرنے کے لئے points کو blue یا black جو بھی آپ کباس پیپر میں available اور different color سے آپ پر ایک سائٹ دیتے ہیں تا کہ آپ کو بھی یہ points دیکھنے میں آسانی ہو اور examiner کو سرچ کرنے میں آسانی ہو اب آری آتی ہے graph کی دیکھیں x کی range ہے وہ six اور four یعنی four اور six x x x ڈالیوز اور y کی four ریٹ ہے اس کے نظر دونوں values x اور y کی positive زیادہ margin ہمیں first quarter میں دیکھنا بڑھے گا تو یہ میں اس کا graph بناتا ہوں پھر ہم ٹیسٹ کریں کہ کہ شیئیڈ کر نے یہ ہمارے پاس انکوارڈ لکھی اگر آپ یہ لکھ چکے ہیں تو میں اس کو ریز کرتا ہوں diagram رانے کے بعد ریز کر لکھ دیگرام براتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں اچھا جی آپ میں ایکس پر لین ڈراغ کر دی ہے پہلا پوائنٹ ہے six zero یعنی ایک سکس ی ی یہ پہ آ جائے گا یہ آپ کا a پوائنٹ ہے اس کے corresponding جو بی ہے وہ zero four ہے پاس تو یہ لائن ون آگئی ہے مارے پاس اب آجتے ہیں سیکنڈ پہ سیکنڈ ہمارے پاس دیکھیں اگر تو four zero ہے سی پوائنٹ four zero مطلب x four y zero یہ آگیا سی پوائنٹ اور d جو ہے وہ ہمارے پاس آرہا ہے zero eight x zero اور y یہ یہ مارا d پوائنٹ ہو گیا ان دونوں کو بھی ملا لاتے ہیں آپ اس میں تو ڈیفرنٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چلیں ایک ہی کر لیتا ہوں میں پیپر میں کوشش کریں کہ دو جو کلرز ہیں بلیک اور بلو اس کا کمیلیشن رکھیں اس کے علاوہ ریڈ وغیرہ گرین نہیں یوز کرنا وہ تو یہاں کہ ٹیسٹ پوائنٹ سیٹسپائے ہوگا یا نہیں ٹیسٹ پوائنٹ میں نے کئی دفعہ بتایا پھر بتا رہا ہوں پورے پلین سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں صرف ان لائنز کی اوپر نہ آتا ہو اور عام طور پر سب سے آسان پوائنٹ لوکیٹ کرنے میں دیکھنے میں سرچ کرنے میں وہ اوریجن ہوتا ہے اور کلکلیٹ کرنے میں بھی تو یہ اوریجن میں ٹیسٹ پوائنٹ ان دونوں ایکوالٹیز میں پوٹ کروں گا میں یہ پورشن ریز کرتا ہوں یہاں جو کہ ٹیسٹ پوائنٹ میں نے یوز کرنا تھا اور یہ آپ امید لکھ چکے ہوں گے اس کو ریز کر کے یہ میں نہیں کرتا کہ آپ کو نظر آتا رہے کہ یہ دو ایکوالٹیز نہیں آپ دیکھیں میں لکھتا ہوں we use zero zero یعنی origin as a test point as a test point use کریں اور کہاں پوٹ کرنا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھا کریں ان ایکوالٹیز میں پوٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ دو ایکوالٹیز ہیں zero پلاس zero یہ جب پوٹ کریں گے zero پلاس zero greater than equal to twelve اور یہ پوٹ کریں zero plus zero greater than or equal to sixteen zero twelve کے equal یا اس سے greater نہ equal ہوتا ہے نہ greater ہوتا ہے تو یہ دونوں باتیں satisfy نہیں ہو رہی تو یہ کیا ہو گیا فالس zero نہ آریجن تو لکھ لیتے ہنس solution region solution region of both one and two is away from the آریجن as shown in the ڈائیگرام اب ڈائیگرام میں شو کرتے اب اس کی ضرورت میں ختم ہو چکی ہے تو اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے erase کرتا ہوں کیونکہ اس کا آم کو ی آم کوشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اب جو باقی رہے گئے آپ دیکھیں شیڈنگ کی باری ہے تو away from the origin shade کرنا ہے اب blue color use کرتا ہم دیکھیں کون س start کرنا تو آج کے لئے اتنا کام کفی ہے اللہ حافظ